آپ کا سواگت ہے درائیٹیون میں thank you so much روحیج جی آپ نے آج ہم انترن دیا اس ملاقات کرنے کے لئے I am highly thankful to you and آپ کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں آپ نے کووڈ کے ٹائم بھی کافی ہمیں سیوگ کیا کافی help کی جس طریقے سے ہم کووڈ کے دوران لوگوں کی سیوہ میں لگے تھے تو آپ نے کافی تب بھی ہمارا سیوگ کافی کیا دی مکتی جی ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے پہلے ہمارا ایک آج کل جمع مدہ چل رہا ہے سو ون نائنٹی فور کو لکے ہے بہت مشکل ہے سروائیو کرنا ان لوگ کے لئے جو کی دو سال کے لئے پرویجن پیریٹ پہ رہیں گے ساتھ ساتھ میں ان کی جو بیسک سیلری ہے اس پہ ان کو سروائیو کرنا پڑے گا اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر ہم سو ون نائنٹی فور کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے جانا پڑے گا کہ یہ سو ون نائنٹی فور آیا کہاں سے پہلے جب دوہزار آٹھ میں منمون سنگھ صاحب کی جو سرکار تھی پی ایم تھے وہ ہمارے انہوں نے جب جمہو کشمیر کا دورہ کیا انہوں نے ایک پیکیج اناؤس کیا جس کا نام رکھا گیا پی ایم ایمپلائیمنٹ پیکیج سپیشلی فور کشمیری پنڈیٹس آج کل اس کو پنڈیٹس کہا جاتا ہے بٹ یہ صرف پنڈیٹس کی نہیں ہے تو ویسی میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور تب یہ ریکروٹمنٹ پروسس شروع ہوا آج تک یہ پوسٹے فل نہیں ہو پائی آج تک یہ پوسٹے فل نہیں ہو پائی تو ریسنٹلی جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایسو ون نائنٹی فور لگایا گیا لگایا تو نہیں کہیں گے تھوپا گیا ایک طریقے سے تھوپا اس طریقے سے جاتا ہے جب بچوں سے فارم فیلنگ کی بات کی جاتی ہے جب بچوں کو ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کی بات کی جاتی ہے بچوں کو ایکزام کے لیے کالیفائی ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تب تک اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اب جب بچے کگار پر ہیں جوائننگ کیے ان کی ڈاکمنٹ ویریفیکیشن کیلئے چلے گئے ہیں at this point of time یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر ایسو ون نائنٹی فور لگے گا ایسو ون نائنٹی فور کیا ہے ایسو ون نائنٹی فور یہ ہے کہ اگر آپ یہ نوکری جوائن کرتے ہیں آپ اس سرویس میں آتے ہیں at that point of time you have to spend two years two years آپ نے پروبیشن میں رہنا ہے پروبیشن کے time آپ کو ایک بیسک سیلری ملے گی اگر میں بات کروں کلاس پورت ایمپلائی کی آپ بھی بکھو بھی جانتے ہیں کلاس پورت ایمپلائی کی بیسک سیلری ہے 14,000 روپیز سو سونچنے کا وشہ ہے کہ جو یہاں پر ایک ہینڈسوم سیلری ارن کر رہا تھا یہاں پر اپنا پر پرائیویٹ نوکری کر کے اپنا ریلیف سے کسی بھی طریقے سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا وہ کشمیر میں جائے گا اور 14,000 روپے میں وہاں اپنی وہ کیسے ضرورت پوری کر پائے گا اور گھر کے لیے کیا رکھے گا کیونکہ دیکھا جائے اس کو ہم ریٹرن کے ساتھ وہ تو ہم بات میں بات کریں گے لائک اس میں ہم بات کرتے ہیں ریٹرن کی پھر واپس چلے گے کشمیری پندیت ہمیں جو گھنوایا جاتا ہے کہ کشمیری پندیتا واپس چلا گیا ہے بٹ اس بانڈ میں یہ چیز لکھا ہے اگر آپ کو وہاں پر اکوموڈیشن پروائیڈ ہوتی ہے وہ اکوموڈیشن آپ کو چھوڑنی پڑے گی جب آپ وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے جاتے ہو نوکری کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہو at that time you have to vacate your house آپ کو اپنا وہ flat vacate کر کے چھوڑ کے جانا ہے تو سوچنے کا وشہ یہ ہے کہ SO 194 آپ نے جن کے اوپر لگایا کیا وہ اس چیز سے خوش ہے کیا وہ ورگ اس سے خوش ہے کیا وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر SO 194 ہو اور اگر یہ چیز ہمیں بتائی جاتی ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہوگا کافی ذریعوں سے ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ جو پرائیم منیشٹر پیکیج ہے وہ SRO 412 اور 425 کے تحت ہے کہ یہ جی سٹیٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سپیشلی پرائیم منیشٹر پیکیج ہوم منیشٹری دوارہ دیا گیا ہے یہ سارا پیسہ جو ہے جو ان کی سیلریز ہیں جو بھی ان کے بینیفٹس ہیں وہ سینٹر سے آتے ہیں اگر یہ سینٹر سے آتے ہیں تو اس میں سٹیٹ کیوں بیچ میں آ رہی ہے یا جو یوٹی بن چکی ہے یہ کیوں بیچ میں آ رہی ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں مطلب میں آپ کو ایک ہی چیز بتاؤں گا یوٹھ نے جس طریقے سے یہ فارم فل کیا اپنی پڑھائی کی کوالیفائی کیا اب وہ کہیں نہ کہیں ہتاش ہے اس چیز سے کہ یہ کیسا کانون ہمارے پر لگنے والا ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو ابھی تک پتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایسو ون نائنٹی فور ہے کیا بلکل میں وہی میں وہی چیز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پرائیم منیشٹر پیکیج کو ریٹرن کے ساتھ جوڑیے نہیں کیونکہ دیکھیں پرائیم منیشٹر پیکیج ہے نیومیرس ہے یہ پروپر آپ کی جوڑ نہیں ہے اور اس میں کیا ہے کہ جب بچہ یہاں سے نوکری کرنے جاتا ہے وہ صرف ایک ٹائم ڈیوریشن کے لیے جا رہا ہے وہ گھر واپسی نہیں ہے گھر واپسی ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک پروپر روڈ میپ ہے کہ آپ پندیتوں کو وہاں لے گئے آپ اس چیز کو نہیں کروا سکتے ہیں کہ آپ نے نوکرییاں دے دی آپ یہاں سے وہاں لے گئے پہلے ان سے اب نئے بنیں گے جیسے آپ نے پہلے بتایا بند دعا مزدور تو بند دعا مزدور کی طرح وہ وہاں پر جاوب کرے گا اور اپنے پر بھی نہیں فیلا سکتا ہے پر کیسے نہیں فیلا سکتا ہے نہ اس کو ٹرانسفر ملے گی نہ وہ پرموٹ ہو سکتا ہے وہ جیسے گیا ہے اس کو ویسے ہی رہنا ہے اور ویسے ہی وہاں زندگی کاٹ کے ریٹائر ہونے کے بعد وہاں سب چھوڑ چھڑ کے پھر سے واپس آنا ہے کوئی ایسا پیکج نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اگر اتنی نوکری اپنی سرویس دیتا ہے وہاں کے لوگوں کو اتنی دیر اپنی خدمت سرویس دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہاں پر کیا ملے گا اس کے بعد تو اس کو پھر سے ریٹرن واپس جمع ہوئی آنا ہے یا جس سٹیٹ سے یا جس جگہ سے وہ نوکری کرنے وہاں گیا ہے وہاں پھر سے واپس آنا ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں ریٹرن سے تو اس کو ہم ٹوٹلی نہیں جوڑتے ہیں یہ ایک ایمپلائیمنٹ پیکیج ہے جو یوز کے دماغ میں ایک تھا کی ہاں ہم اپنی زمین سے جڑیں گے ہم پھر سے واپس جائیں گے ہمیں کشمیر کی روٹس کا پتہ کیونکہ بچے جو لگ رہے ہیں وہاں جن کو مائیگریشن کا ٹوٹلی پتہ نہیں ہے مائیگریشن کا اتنا دیکھا نہیں ہے یا کچھ بھی ہے بچے ہم لوگ تھریٹ میں ہیں یہ لوگ وہاں جائیں بھی یا نہیں کیونکہ وہاں پر جو ہیں وہ لوگ پہلے کسی کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی ہے تو ہاو ایٹیس پوسیبل کہ آپ یہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں ان کو بول رہے ہیں جانے کے لیے وہاں پر ہوگا کیا ابھی آپ نے جولائی میں یہ قانون ایسو ورنائنٹی فور لگا دی ہے جس کی سارے مذہمت کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے سب لوگ اس کی مذہمت کر رہے ہیں کوئی بھی اس کے فیور میں نہیں ہے بڑھدت اگر سرکار کی کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے then why they are not revoking this تو ان کو بھی اس چیز کی سودھ لینی چاہیے دیکھنا چاہیے سو ورنائنٹی فور تو revoke ہونا ہی چاہیے سب کی ڈبانڈ سے ایون بی جی پی کے خود جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ جتلا ہے کہ یہ revoke ہونا چاہیے مقتی جی ایک اور مدے پہ ہم بات کریں گے کہ جیسے کوارٹرز کو لے کے بہت بڑا issue چل رہا ہے اس ٹائم پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک divide and rule کی policy create ہو رہی ہے اور جو واپسی کا جو ایک ماحول بنا ہوا تھا سب کے دلوں میں کی واپس آنا ہے لیکن جب ایسے ویڈیوز باہر آئیں گے جہاں پہ ایک community آپس میں ہی لڑ رہی ہے جگہ کو لے کے تو کتنا غرط میسے جاتا ہے سر میں وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں problem صرف یہ ہے کہ proper road map نہیں ہے there should be a proper road map کہ اگر آپ گھر واپسی بتا رہے ہیں it should be not on صرف زبان پہ نہیں ہو آپ کے کلم میں بھی ہونا چاہیے آپ لوگوں نے اس کا proper پر ایک road map تیار کیا ہو کہ ہم اس طریقے سے پندتوں کو لے جائیں گے وہاں پر rehabilitate کریں گے ان کو پھر سے وہاں پر رکھیں گے تو جب یہاں سے کوئی وہاں نوکری کرنے گیا ایسا کیوں ہے کہ کسی کو flat ملے ہیں کسی کو نہیں ملے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں اب اور بچے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں تو بتا دیا جاتا ہے کشمیری پندت کو یوز کر لیا جاتا ہے جی ہم نے چھ ہزار پندتوں کو واپس بیج دیا وہ بچارے وہاں کیسے جا کے رہ رہے ہیں کیا وہاں کر رہے ہیں یا اور جو بچے وہاں تیار ہیں جانے کے لیے اپنی پرائیویٹ نوکریوں دعاو پہ لگا کے آپ خود اچھے سے جانتے ہیں ہمارے جتنے بھی ایسپیرینٹس ہیں جو بھی سٹوڈنٹس ہیں جن کی کوالیفکیشن بہت مطلب ماشٹرز ہیں پی ایش ڈی ہولڈرز ہیں ان کی لیک لیک دو دو لاک سیلریز ہیں وہ باہر رہ کے باہر اچھی سیلریز بٹ یہ ہے کہ ایک سینس آف سیکیورٹی ہے کہ ہاں جی ایک سیکیور ہے جوب ہے اور اپنے وطن سے جڑیں گے اپنی مٹی میں جائیں گے اس چیز کو لے کے وہ وہاں جاتے ہیں پھر ان کو نہیں پتا ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے اور جیسا آپ بتا رہے ہیں ویڈیو میں بہت مندکی ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھیں کہ کمیونٹی ہی آپس میں بیٹھ رہی ہے کس کے لیے ایک فلیٹ کے لیے وہ بھی گورنمنٹ نے دینا ہے اور گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم کس کو دیں اور کس کو چھوڑ دیں بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھی ملا ہے یہ مجھے بھی ملا ہے اگر آپ کو بھی ملا ہے آپ کو بھی ملا ہے تو یہ کہاں پر یہ کوتائی ہے وہ چیز تو جاننے کی ضرورت ہے لڑائی سے اچھا ہے کہ آپ اس وشے پر جائیے کہ گلتی کہاں پر ہو رہی ہے تو کافی ساری چیز دیکھا جائے تو بیورو کیسی نے ایک کنفیجن کر دیا ہے ان لوگ کے بج میں اگر ایک ہی فلیٹ کے اوپر دو لوگ حق جتا رہے تو یہ کنفیجن کریٹ ہوا ہے مکتے جی آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اچھا موقع تھا سرکار کے پاس کہ وہ کشمیر کے مسلم یوت اور کشمیری پندیت یوت کو ایک ساتھ ملائیں تاکہ جب یوت یہاں سے جا رہا اور وہ یوت ایک ساتھ مل کے ایک نئی شروعات کرتے ایک نئی پہل کرتے لیکن اتنی پرویم کے بیچ میں کیا لگتا آپ کہ یہ پاسبل ہوگا سر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا موکہ تھا نہیں موکہ ہے ابھی بھی موکہ ہے دیکھئے ابھی ہمارے لگ بگ دو تین ہزار وہاں پر پہلے رہ رہ رہے ہیں اچھے سے رہ 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 ساتھ ساتھ میں آنے والی ڈیولپمنٹ کی بات کہوں جس آنے والی ویٹنگ ہے تو کافی ساری چیزیں ہیں جب یہ لوگ بھی وہاں جائیں گے اگر آپ وہ والے بیلڈنگ میجرز وہاں پر رکھیں کی آپ اس میں بائچارہ کی بات ہو آپ میں مل جل کے رہ کی بات ہو کیوں نہیں ہوگا کمی صرف اس چیز کی ہے کہ شاید گورنمنٹ کہیں نہ کہیں لیک کر رہی ہے شاید گورنمنٹ میں جو بیوروکریٹ ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ان کو پروبلمز کے بارے میں پروپرلی آفگت نہیں کروایا جا رہا ہے ہمارے نہیں جا رہا ہے کہ کمی رہ رہ ہے کشمیر یہ ساری چیزیں ہیں ایسا موسیقی